آگے بڑھتے ہیں زیرے گردش کرنسی نوٹوں میں اضافہ دستابیسی معیشت کا بڑا چیلنج بن کیا ملک میں 49 خرب 50 عرب بالیت کے 5000 روپے والے نوٹ زیرے گردش ہے مزارت خزانہ کے مطابق 1000 روپے والے 31 خرب 92 عرب بالیت کی کرنسی زیرے گردش ہے 500 روپے والے 5 خرب 19 عرب 50 کروڑ کی مالیت کے نوٹ مارکیڈ میں زیرے گردش ہے مریم لاہی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم لاہی کا اس چیلنج سے اب کس طرح سے نمٹا جائے گا جی دیکھیں جیسے جیسے پاکستان اپنی معیشت کو ڈاکیمنٹ کرنے کی جانب جا رہا ہے ویسے ویسے اس سے ریلیٹڈ جتنے چیلنجز ہیں اور بڑے چیلنجز ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں اس وقت آپ کو بتایا چلیں کہ دنیا نیوزز دستا ویس حاصل کی ہے وزارت خزانہ کی جس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ کس طرح سے جو کرنسی نوٹس ہیں مارکیٹ میں جو گردش کر رہے ہیں وہ کس طرح انکریز ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے یہ کرنسی نوٹس مارکیٹ میں اپنی ان کی تعداد بڑے گی اسی طرح جو ہے وہ انڈاکیمنٹڈ اکانومی کو پرپیچویٹ کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے ان دستا ویس کے مطابق آپ کو بتایا چلوں کہ ملک میں اس وقت نو ہزار دو سو ستر ارب چورانوے کروڑ کی کرنسی جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ مارکیٹ میں زیرے گردش ہے ان دستا ویس سے آپ کو مزید بتایا چلوں کہ ملک میں انچاس خرب پچاس ارب مالیت کے پانچ ہزار اوپے کے نوٹ جو ہے اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں ایک ہزار اوپے کی جو روٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو مالیت بن رہی ہے وہ اکتیس خرب پانچ سو روپے کے جو نوٹ ہے وہ اس وقت پانچ خرب انیس ارب پچاس کروڑ کی مالیت کے جو نوٹ ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہے ہوں اور عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق یہ سامنے آیا کہ پاکستان کی جو انڈاکیمنٹڈ اکانومی ہے وہ ان کا جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو غیر دستا ویزی ایکانومی ہے وہ ساڑھے چار سو ارب ڈالر سے زائد ہے تو اس طرح اگر اس طرح کے نوٹس کی اور کرنسی کی جو گردش ہے اس میں اسی طرح اضافہ ہوگا تو پھر یہ ایک threat پوز کر رہا ہے ایک challenge پوز کر رہا ہے کہ کس طرح پاس اپنی undocumented economy کو document کرے گا بہت شکریہ مریمہ آپ کا